السلام علیکم عالمی ادارہ سہت کی ڈیپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں انگزائیٹی اور ڈپریشن میں مبتلا افراد کی تعداد 32 کروڑ 20 لاکھ سے بھی زائد ہے جن میں 63 فیصد افراد جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک میں رہتے ہیں ان اس مرز میں مبتلا افراد کی عمر 30 سے 60 سال کے درمیان ہوتی ہے تاہم یہ مرز اس سے کم عمر میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 34 فیصد عبادی ڈپریشن کا شکار ہے اس مرز میں مبتلا افراد کو علم نہیں ہو پاتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ اپنی جسمانی اور ذہنی مسائل کو کام کی ذاتی یا حالات کا نتیجہ سمجھتے ہیں اگر اس مرز کی علامات کو پہچان کر فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ ناقابل تلافی نقصانات پہنچا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دس علامات بتائیں گے جن پر توجہ کر کے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کسی منفی ذہنی یا جذباتی مسئلے سے دوچار تو نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل یو ٹی وی پلس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دپریشن اور انگزائیٹی میں ظاہر ہونے والے علامات میں پہلی علامت ہے جسمانی تھکاوٹ دوپامائن اور سیلٹینین کی سطح میں کمی بیشی آتی ہے یہ دونوں ہارمونز انسانی مزاج سے منسلک ہوتے ہیں دپریشن جتنا شدید ہوگا تھکاوٹ اور کمزوری بھی اتنی شدید ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر ہے جسم میں درد کام کی ذاتی سے جسم کا درد کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن بغیر کسی وجہ کے جسم کے کسی حصے میں چگنے والا درد دپریشن کی علامت ہے دپریشن کے دوران کمر درد پٹھوں کا درد کندے اور بازوں میں درد گردن اور سرد کا درد ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پر ہے آدھے سر کا درد جسمانی درد کی طرح آدھے سر کا درد بھی دپریشن سے جڑا ہے دپریشن نہ صرف سردرد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے مریضوں میں آدھے سردرد کی شکایت بھی عام ہوتی ہے چوتھے نمبر پر ہے بے خوابی دپریشن کی چند واضح علامات میں سے ایک بے خوابی ہے نین نہ آنا یا بہت جلد نین ختم ہو جانا اور دوبارہ نین نہ آنا بے خوابی ہے اچھی نین دپریشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے پانچوے نمبر پر ہے سرچکرانا سرچکرانا دپریشن کی علامت ہو سکتی ہے جس کی بڑی وجہ نین کی کمی ہے چھٹے نمبر پر ہے الجن اور بے چینی دپریشن کے نتیجے میں اکثر افراد کو ذہنی بے چینی اور منفی خیالات کا سامنا رہتا ہے یہ منفی خیالات جسم میں سکون آرام یا نین جیسے افعال کو متاثر کرتے ہیں جس سے انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے آٹھے نمبر پر ہے شرمندگی کا احساس دپریشن کے شکار افراد شدید شرمندگی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں یہ ہر برے کام کے لیے اپنے آپ کو قصوروار قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ احساس سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں نوے نمبر پر ہے میدے اور جلد کے مسائل میدے میں جلن دھی دپریشن سے جڑا ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق میدہ انسانی مزاج کی کیفیات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ ذہنی دباؤ کے باعث بننے والے ہارمونز جلد کو بنقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کھیل محاسوں کا سامنا رہتا ہے دسوے نمبر پر ہے قوت فیصلہ کی کمی ڈپریشن کی ایک علامت قوت فیصلہ کی کمی ہے ڈپریشن کے مریض کو روز مرہ کے معمول کے کاموں میں فیصلہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اگر فیصلہ کر بھی لیں تو ان کو غلط لگتا ہے اور پھر پچتاوے کا شکار رہتے ہیں اگر بغیر کسی وجہ کے مختلف جسمانی علامت ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو انگزائٹی کا مسئلہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں آپ کے تعاون کا شکریہ